اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بین کا سوال ہے یہ گیم شو میں جو انعامات ملتے ہیں مرسیکل وغیرہ واشنگ مشین اور اس طرح کی چیزیں تو ان انعامات کے حصول کا شریح حکم کیا ہے قرآن مجید میں اللہ کا ملاقمین نے ہر ایسی چیز سے منع کیا ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں گیم شو میں موجود ہوتی ہیں بے پردگی مرد و عورت کا اختلاعات وہاں موسیقی اور ایسی ناجائز چیزیں جن کی شریعت میں بڑی سخت وعیدے بھی آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ کسی خنزیر کے گوشت میں لتھڑے ہوئے میں اپنے ہاتھ لگا لو وہ بہتر ہے کہ مرد و عورت غیر محرم ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں جسم ملائیں کسی بھی طرح ان کا وجود ایک دوسرے کے قریب ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کی بڑی سخت وعید سنائی ان کے کانوں میں پتہ نہیں کیا کیا بکلا کے ڈالا جائے گا پھر اسی طرح جو لوگ گانے سنتے ہیں مرد و عورت کا اختلاعات ہوتا ہے پھر غیر محرم کی طرف نظر جاتی ہے اور اس طرح کے سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جو ان گیم شو میں جائز نہیں ہوتے پھر غیر اخلاقی حرکات کا وہاں پہ ہونا ان کے لیے سخت عذاب جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسی چیزیں پھیلیں جو حیاء کے خلاف ہیں تو وہاں پہ تو سب کچھ ہی نہ جائز تصویر ویڈیو اس طرح کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والے کو اشد الناسی عذابن یوم القیامتی المصورون یعنی ہر لحاظ سے اس میں کباہت ہی کباہت ہے تو جب وہ پروگرام ہی جائز نہیں ہے تو اس سے حاصل ہونے والا انعام اور دیگر چیزیں وہ کیوں کر جائز ہو سکتی ہیں لہذا انسان کو ایسے لالچوں سے بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے اس کے ایمان کی کمزوری آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ چند ٹکوں کے بدلے اپنا ایمان بیچیں گے تو وہاں تو اس طرح کی چیزیں منظر عام پہ ہوتی ہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لہذا ہم اس کو جائز قرار نہیں سمجھتے واللہ و عالم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی